موسیقی اور یہ آکے کبھی چلی جائے گی پھر چلی جائے گی پھر چلی جائے گی پھر آجے گی تو ہمیں اب اس کے ساتھ اپنے سوشل انٹریکشن اور اپنا جو یہ سماجی ڈسٹنسنگ ہے اس کو برقرار رکھنا پڑے گا کافی ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو وبا نہ سمجھنا اس کو موت کا پروانہ نہ سمجھنا یہ بھی بہت بڑی بے وکوفی ہے اور لگتا یہ ہے کہ حکومت اور عوام دونوں مل کر وہ غلطیاں کر رہی ہیں کہ جسے ہمیں صرف اب اللہ بچا سکتا ہے حکومت جو ہے اس کو عام فلو سے تشبیح دیتی رہی ہے اور عوام جو ہے فلو کو کچھ سمجھتی نہیں ہے جبکہ فلو سے بھی عام فلو سے بھی سال میں تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب اموات ہوتی ہیں پوری دنیا اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جب ہم اب تین چار بہینے کے بعد ہم اس وبا کے بعد والے پیریڈ میں ہوں گے تو ہمیں ہمارا پورا لائفشل بدلہ ہوگا ہمارے کام بدلے ہوں گے ہمارے طور طریقے بدلے ہوں گے ہمارے کاروبار بدلے ہوں گے آپ دیکھیں کہ ابھی جہاں بہت لوگ بینکرافٹ ہو رہے ہیں سیلٹائزر بنانے والے ٹیشو پیپر بنانے والے ٹوالٹ رول بنانے والے سابن بنانے والے یہ لوگ بیلینیز میں بھی کنورٹ ہو رہی ہے دنیا میں پیسہ بھی ہاتھ بدل رہا ہے دنیا کے طور طریقے بھی ایکسچینج ہو رہی ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور ہمیں کس طرح سے خبردار رہنا پڑے گا کیونکہ جب پیسہ ہی نہیں ہے تو بجٹ کیسا ہوگا جب بجٹ نہیں ہوئے گا تو پھر کاروبار زندگی کیسے چھلے گا صرف کنسکشن کو اتنا فائدہ دینے سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا لیکن باقی ٹریڈ باقی انڈسٹریز کے لوگ چھوڑ کے صرف کنسکشن میں پڑھ جائیں ریل اسٹیٹ میں آجیں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو کیا کیا طریقہ کار کرنا پڑے گا میرے مہمان بتائیں گے ہمیں پر ایک بریک کے بعد آپ سے میں آگ رہا ہوں ویلکم بیک ٹرونڈ بریک اور ہمارے بہت ہی سینئر اور ہمارے قابل دوست ہیں ہم ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں وقتاً فوقتاً جناب عرشاد عارف صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا روزمان آئیکی ٹو کے یہ ایڈیٹر بھی ہیں مذر عباس صاحب کسی تاروں کے محتاج نہیں ہے سینے تجزیہ کار ہیں اور بہت ریگلرلی کھارا سچ میں آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں سابر شاہ صاحب جو ہیں بڑا تجربہ رکھتے ہیں اور ریسرچ اورینٹڈ ان کی بڑی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور میری سپیشل ریکویسٹ پہ آئی ہیں ڈاکٹر اسمان ایوب یہ پہلے تو وائی ڈی ای میں ہوتے تھے آپ کنسلٹنٹس میں ہیں بہت سینئر اور قابل ترین ہمارے ڈاکٹر ہیں اور اسمان ایوب کو بلانے کی اکھاس ہو جائے کیونکہ اسمان ایوب بائی پروفیشن انسیٹسٹ ہوں اور ہمارے ملک میں جب وینٹلیٹرز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ لگانا ہوتا ہے انسیٹس کی اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وینٹلیٹرز کا تو پتہ نہیں انسیٹسٹ بھی بہت کم ہے اور جب یہ اگر ایک دفعہ پچاس ہزار یا چالیس ہزار کا لوڈ پڑتا ہے تو پھر ہمارے ڈاکٹرز یا ویکٹمز بنتے جائیں گے کہ آگے سے خود بھی کچھ کرسے دیں گے پوچھتے ہیں پہلے ان سے پھر ہمیں تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسمان ایوب کدانا خاص سیچویشن جب زیادہ بری ہوتی ہے کیونکہ جو کہ لگتا ہے ہوگی ہم ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں اب ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تمہارے ہیں چائنیز کہتے ہیں کہ دس میں سے ایک ہمارا پوزٹیو آرہا ہے یہ تو شہنگائی میں بھی ان کے پاس یعنی سٹیٹس نہیں تھے ان وہاں پہ بھی ہنڈرڈ میں سے ایک ہوتا تھا یا دس میں سے ایک ہو رہے ہیں تو ابھی تو لگتا ہے یہ کہ ہم بڑا میجر ہٹ آنے والی ہمارے ہسپتالوں کو ڈاکٹر اسمان ایوب شکریہ سر پہلی چیز اگر آپ انٹرنیشنل ٹرینڈ کو فالو کریں تو بیسکلی اس کی پیک آتی ہے بٹوین سیونھ تو نائنھھ ویک اور پاکستان جو ہے سیونھ ویک میں انٹر ہو رہا ہے اور یہ اس میں جو نیکس ٹو ویکس ہیں they are very crucial اور there may be a very steep peak you can you will see a very steep rise اور اس میں آگے اگر آپ بات کریں تو اس کے دو ہی طریقے ہیں بچنے کے ایک ہے social distancing اور دوسری ہے آپ کے hygiene کا خیال کرنا اور اگر ہم اس کے counter کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ ہمارے پاس already جو bed to patient ratio ہے اور جو hospital ہیں ہماری population کے مطابق ہم WHO کے standard سے بہت پیچھے ہیں اور اس crisis میں جب جوگ در جوگ لوگ حسبتالوں میں داخل ہوں گے اور ان کو ventilators چاہیے ہوں گے تو ہم بہت شدید دشواری کا شکار ہو جائیں گے امریکہ جیسا first world country بھی آج کل بے بس نظر آ رہا ہے وہاں پہ جو patient ventilator پہ جا رہے ہیں ان کا mortality rate جو ہے that is 83% یعنی کہ سو میں سے 83 مریض جو ventilator پہ جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں صرف 17 مریض بچتے ہیں اور پاکستان میں facilities اگر آپ اس کو دیکھیں جس طرح کا ایک special room ہونا چاہیے وہ negative pressure ہونا چاہیے ventilator کی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے وہ ہم اس میں بہت بیچھے ہیں تو ہمارا اگر یہ situation crisis develop ہوتا ہے تو ہمارا death toll ventilator والے جانے والے patient پہ 90% سے اوپر ہوگا اور سر اس میں کچھ چیزیں جو جن پہ میں آپ کے توجہ دلانا چاہوں گا موزز پینل کی وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو کے front liners ہیں nurses paramedics اور میں ڈاکٹر اسامہ کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ہمارے پہلے شہید تھے اس crisis کے اور دوسرا سر ڈاکٹرز میں اس وقت تشویش کی لائے رہا ہے وہ اوپیڈی کھلنے کے حوالے سے ہے جہاں پہ ہم اس کا انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس بھی ہمیں یہ کہ بتا کے گئے ہیں کہ آپ social distancing کریں اگر آپ ہمارے hospital کا جائزہ لیں تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں روز مریض آتے ہیں اور اگر چند infected لوگ بھی ہیں وہ ہزاروں کو ڈیلی بسنس پہ infect کر سکتے ہیں تو صرف policy review کرنا بہت ضروری ہے اگر جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو فیس کر رہے ہیں situation کو وہ بہت زیادہ unrest کا شکار ہیں کیونکہ نہ ہی ہماری پاس adequate پی پیز ہیں اور نہ ہی ہماری policy جو ہے وہ ground realities کو دیکھ کے بنائی جا رہی ہے ارشادہ رکھ سلام آپ نے سنا ڈاکٹرز کانیو کی بات کیا فرمائیں گے آپ یہ جو جنابی مران خان صاحب کو شوق ٹڑا ہوا ہے construction industry کو open کرنے کا اور باقی بہت سارے industries کو open کر رہے ہیں pressure government کو قبول نہیں کرنا چاہیے بلکہ government کو جو ماہرین کہتے ہیں طبی ماہرین کہتے ہیں جو چینیز ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت role model امریکہ کے بھی اور یورپ کے بھی اور ہمارے بھی چینیز ہیں جنہوں نے کرونا سے لڑائی کی ہے اور جنگ ایک لحاظ سے جیٹ لی ہے تو اگر وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ lockdown ہی واحد حل ہے social distancing ہی واحد حل ہے تو پھر ہمیں ایسا کوئی خطرہ مور نہیں رہنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری جو 22 کروڑ کی آبادی ہے جہاں نہ تو صحت کا جو معاملہ ہے اتنا تسلیح بخش ہے کیونکہ اگر چالیس فیصد لوگ جو ہیں ان کو ان کے ان کو صحیح غزار نہیں ملتی صحیح درست خوراک نہیں ملتی وہ کمزوری کا شدار ہیں یہاں صحت کی صورتیں نہ ہونے کے برابر ہیں ایسی صورت میں اگر آپ مثال کے طور پر یہ اوپی ڈی آپ نے کھول دی دباؤ آیا کہ یہ ہم کیا کریں کیا دنیا میں جہاں جہاں یہ معاملہ چل رہا ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے ممالک میں وہ کیا کر رہے ہیں ہم جب ہزاروں کی دادہ آدمی جس طرح ڈاک سے بتا رہے ہیں ہر اوپی ڈی میں پہنچ جائیں گے لوگ ان میں اگر ایک بھی مریض ہوگا دو بھی مریض ہوں گے تو وہ سیکنوں کو متاثر کریں گے اسی طرح آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو یا کسی بھی انڈسٹری کو جب کھول رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے وہاں آپ پابندی کرا سکتے ہیں اگر جب وہ بھی نہیں ہوگی کہ وہاں جس فیکٹری میں کام ہو رہا ہے جس مکان میں پلازہ میں کام ہو رہا ہے وہاں آپ کوئی ایس اوپیز پر عمل کر آ رہے ہیں لیکن وہ لوگ گھروں سے جب آئیں گے کسی ویگر میں بیٹھ کے آئیں گے اکٹھے ہو کے آئیں گے کسی بس میں بیٹھ کے آئیں گے اور جب وہ بیٹھیں گے کھانا کھانے تو وہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور جو کھانا دینے والے جنہوٹنوں سے وہ کھانا لیں گے وہاں بھی کوئی مریض ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایک طرف یہ کہہ رہے گا غریب کا کیا بنے گا اور دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ غریب کے لیے مسائل اور مشکلات اور خطرات جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا حل یہی تھا جو پہلے دن سے لوگ کہہ رہے تھے کہ لار ڈاؤن جو ہے سخت قسم کا پندرہ دن کے لیے بیس دن کے لیے زیادہ اٹھائیس دن کے لیے کر دیا جاتا میں مباشر صاحب اپنے تجربی کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ایک ذری ملک ہے کوئی شخص انشاءاللہ تعالی نہ کبھی پہلے بھوک سے مرا ہے نہ آئندہ مرے گا لوگ اتنے جنریس ہیں ہمارے اتنی فیاضی لوگ کے اندر ہے کہ وہ اپنے ہمسائیوں کے قریب کے محلے داروں کے جو غریب لوگ ہیں گھروں میں کام کرنے والے ان کی روٹی پانی کا دو وقت کی تین وقت کی روٹی کا بندبست کر سکتے ہیں حکومت اگر کچھ بھی نہ کرے تو لوگ کر سکتے ہیں لیکن جب حکومت یہ کر بھی رہی ہے تو یہ کام پہلے کرنے کا تھا اب وہ خطرات کو بڑھایا جا رہا ہے کم نہیں کیا جا رہا یہ جو اب اندار دی جا رہی ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ سارے مستحق لوگوں تک جائے گی یہاں پروفیشنلز ہیں میں نے سلاب کے دنوں میں دیکھا ہے زلزلے کے دنوں میں دیکھا ہے لوگوں کے کمرے بھرے ہوئے تھے راشن سے اور اس کے بعد یہ باہر کھڑے ہوگے وہ شور مچا رہے تھے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا یعنی ایک ایک سال کا راشن بھی ہمارے ہاں یہ لالچ اور تمہ کا ایک ایسی بیماری ہے ہمیں ناشکرے پن کے ایسی بیماری ہے کہ ایک سال کا راشن میرے پاس موجود ہوگا تو پھر بھی میں کہوں گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بڑے بڑے فیکٹری اونر بڑے 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 جیب بڑی انہوں نے نکالے ہیں میں ایک بندے کو جانتا ہوں میں ایک بندے کو جانتا ہوں مذر صاحب کو بھی شاملے گفتبو کروں گا آج اس نے روتے ہوئے مجھے میسیج بھیجائیں کے لیے آپ اہل نہیں ہیں یعنی وہ اس نے اپلائی کیا تھا یہ امداد کا اور میں جانتا ہوں اس کو بچارہ بہت ہی بچارہ معصوم کرانے کا ہے تو وہ پانچ سال پہلے سعودی اریبیا میں ملازمت کرتا تھا وہاں پہ بھی لوڈر تھا وہ یہ کچھ تھا تو لوڈر کے بعد ایک سال اس نے کی اور ایک سال کے بعد وہ واپس آگئے تو اب اس کا پاسپورٹ بناوے تو اس پاسپورٹ کو وجہ بنا کے انہوں نے کہا دیا آپ کالیفائیڈ نہیں ہے آپ کا تو پاسپورٹ بناوے تو مغرب باس صاحب آج آپ ہی کچھی عبادیوں میں تو ایک ایک گھر میں ساتھ ساتھ لوگوں کو نکل آیا خدا نہ خواستہ مجھے 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 آنسٹی بڑا لگ رہا ہے کہ حکومت میں اس کی کوئی واضح پانیسی نہیں حکومت صرف یہ دعا کر رہی ہے کہ ہرڈ ایمیونٹی ڈیولپ ہو جائیں گی اور سارے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن جب یہ ہمارے سر پہ پڑے گا اگلے ہفتے آکے تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا کسی کو تو ذمہ داری لینی پڑے گی نہیں اس کی جی شکریہ مبشر دیکھئے میں ارشاد عارف صاحب کی بات سے سو فیصد اگری کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب جو ابھی بات کہہ رہے تھے آج شام کو ہی وزیر اعلیٰ سن سے کچھ سینئر جینئرس اور اینکل کی ملاقات ہوئی میں بھی اس میں شامل تھا وہاں انہوں نے انہوں نے بالکل اگزیکلی یہی باتیں کی ہیں جو ابھی ارشاد عارف صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی اپریل کو بھی جب ملاقات ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہی درخواست کی ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کو تھوڑا سا اور سخت ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پیک نہیں آیا ہے اور جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اٹلیس آپ ابھی بھی اگر چودہ اپریل کو جب دوبارہ غور کریں گے تو اس کو کم سے کم دو ہفتے نہیں تو ایک ہفتے ضرور ایکچینڈ کریں اور اور سخت کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیک آنے والا ہے اور ابھی جو چیزیں ہوئی ہیں جیسے ابھی ارشاد صاحبی کہہ رہے تھے جس طرح آپ رقم تقسیم کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جس طرح راشن اور رقم تقسیم ہوا ہے وہاں ہزاروں کی تعداد میں کئی سو لوگ کسی جگہ پہنچ گئے کسی جگہ اور چار سا پانچ سو لوگ پہنچ گئے تو اب وہ بالکل بلدنیبل ہو گئے کہ بائرس انفیکٹ ہو سکتا ہے ان میں دوسری بات کی پیسٹ ہی کی ہے کیپیبلیٹی کی ہے ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں دیکھیں وینٹی لیٹر اگر فرض کریں آ بھی جائیں آپ کیاں تو وینٹی لیٹر استعمال کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ وینٹی لیٹر کو استعمال کیسے کیا جائے گا لہٰذا آپ کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں اور کم سے کم کرنے کا طریقہ سوائے لوگ ڈاؤن کے اور کچھ ہے نہیں آپ کے پاس بسکتی سے ہماری یہاں جو میکنزم جو جو بنایا گیا ہے اور ظاہر ہے پرائم منسٹر کی نیت سے میں نہیں کہوں گا کہ انہوں نے دیکھیں کہ بارہ ہزار روپے ڈسٹیبیوٹ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جہاں بارہ ہزار ڈسٹیبیوشن کا مسئلہ آتا ہے وہاں ظاہر ہے جس طرح ابھی ارشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے لوگ بسیوز کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر سانیا نشتر کہہ رہی تھی کہ ہم نے کافی اشور کیا ہے کہ چیزیں غلط نہیں ہو وہ اچھی بات ہے لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماریاں خدا کا شکر ہے کہ ہماریاں لوگ بھوکے نہیں مرتے تکلیف ضرور ہو رہی ہے تکلیف میں اضافہ بھی ہو رہا ہے لوگ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن کیا اگر 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 سپائک آئی اور اگر سپریڈ ہو گیا وائرس اگر ہم نے چیزیں کی اب فرض کریں کنسٹرکشن کمپنی کیا ہے اب آپ کنسٹرکشن کمپنیز کو کھولیں گے تو اس سے پھر آپ کو سمنٹ سیکٹری بھی کھولنی پڑے گی پھر آپ کو ٹرانسپورٹ بھی کھولنی پڑے گی لیبر آئے گا کیسے ادھر تک تو اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں جو تو کیا آپ کے پاس کسی کسی کنسٹرکشن کمپنیز وغیرہ نے آباد وغیرہ نے وہ ایسو پیز بنائے ہیں کہ کس طرح لیبر آئے گی لیبر کا تھانا کس طرح مینج ہوگا کس طریقے سوشل ڈسٹرنسنگ ہوگی ایک کام جس طریقے سے کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس چیز پر ضرور غور کرنا چاہیے اور جس طرح نائن ویکس جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے سیون ٹو نائن ویکس اٹلیس نائن ویکس تک تو ہمیں لوگ ڈاؤن کو سخت کرنا چاہیے اور پھر ابھی رمضان آ رہا ہے رمضان میں آپ کو دوسری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ لوگ ظاہر ہے سہری کے لیے بھی افتاری کے لیے بھی خریداری کرنے نکلتے ہیں ہماری یہاں ظاہر ہے اس طرح کا کونسپٹ نہیں ہے کہ ہم ایتیاد کریں بہت زیادہ ایتیاد ہم نہیں کرتے تو میرا خیال ہے اس چیز کو اگر آپ نے نہیں روکا تو آپ کی ہیلس فیسلیٹیز ایسی نہیں ہیں جس طرح آپ کہہ رہے تھے اور جس طرح ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ میں کوئی اچھی خبر لے کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اچھی خبر نہیں ہوتی تو کسی نے کہا تھا سب ہی ہیں منتظر اچھی خبر کے مگر اچھی خبر کوئی نہیں سابرشاہ صاحب آپ کیا کہیں گے آپ نے تینوں افراد کی بات سکھتا ہوں مبشر صاحب میں تو افسوس یہ کر رہا ہوں کہ دنیا بھر کے جو فارماسیوٹیکل مارکٹ ہے اس کی اس وقت ویلیو ایک اشاریہ دو ٹریلین ڈالر ہے اور آئی تا یہ کوئی ویکسین نہیں بنا سکے دنیا بھر کے دفاعی اخراجات اٹھارہ سو بائیس ارب ڈالر کے ہیں یعنی دیکھئے ہماری پرائیورٹیز اور ترجیحات کیا ہیں دنیا بھر میں ہتھیاروں اور جنگی سازو سمان بنانے والے انڈسٹری کی ویلیو تقریباً پچانویں ارب ڈالر ہے یہ بھی میں نے تحقیق کی میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی تھی مبشر صاحب دو ہزار پانچ میں امریکہ کے صدر جارج برش نے کہا تھا کہ ہمیں خوفنات پلو کی بیماری سے نپٹنے کے لیے ایک ڈمات کرنے چاہیے اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے اور ہزاروں لوگ ہلاک ہو جائیں دیکھئے تقریباً نوے ٹریلین ڈالر کی عالمی معیشت کرونا کے سامنے بے بس ہے صرف چین اور امریکہ کی ایکانومیز کی جو ویلیو ہے جی ڈی پی ویلیو چالیس ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے ہمارے ہاں پوزیشن یہ ہے کہ سڑکوں پر فقیروں کی فوج زفر موج اور ضرورت مندوں کے جھنڈ کڑے ہیں ہم ہر دس لاکھ میں سے صرف دو سو تین لوگوں کے ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کرونا کتنا پھیل چکا ہے جہاز بہت پہلے بند کر دیے جاتے تو اچھا ہوتا تفتان کا بورڈر نہ کھولا جاتا تو اچھا ہوتا ہمارے ہاں کرونا ملک کے باہر سے آیا ہے اگر کوئی بیعث کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں دیکھئے بائیس سو سے پچی سو وینٹی لیٹر آپ کے پاس خدا نہ خاص ہے اس مہینے کے آخر میں سیچویشن خراب ہوئی تو کیا ہوگا لوگ ڈاؤن بہت ضروری ہے اگر مکمل ہو ورنہ پولیس ناکوں پر لوگوں کے انٹرویو کر کے ان کو جانے دے رہی ہے پولیس ایسے جیمز ہو رہے ہیں مگر پولیس بھی کیا کرے حکومت خود کنفیوز ہے کیا لوگ ڈاؤن ہے کیا مجھے بتائیے سبزی ملیوں اور فروٹ ملیوں میں گئے ہیں مباشر صاحب مرگی کی گوشت کی دکانوں اور بڑی دکانوں کے باہر اپنے لوگوں کا رشت دیکھا ہے مکمل مومنٹ تو صرف کرفیو کے ذریعے روکی جا سکتی ہے بہت لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے یہ بات سن کے دیکھئے عوام کو اب بہت تقرید کر چکے ہیں لوگ بھی مجبور ہیں دیاری دار طبقے کی تعداد بہت زیادہ ہے بہت سارے لوگوں کا دفتر جانا ضروری ہے مثلا ڈاکٹر صحافی نرسز پولیس والے رینجر آرمی کے جوان وغیرہ وغیرہ تو سڑکوں پر تو ٹریسٹ چل رہی ہے اب اگر کرفیو لگ بھی جائے فرض کیجئے اور دو گھنٹے صبح اور دو گھنٹے شام کرفیو کھول بھی لیا جائے تو سارا ملک ان چار گھنٹوں میں جائز وجوہات کی بنا پر سڑکوں پر ہوگا یہ کوئی سیاسی صورتحال کی خرابی کی وجہ سے یا کسی خانہ جنگی کی وجہ سے کرفیو نہیں لگے گا اگر لگا تو دیکھئے انتہائی عجیب و غریب کرفیو ہوگا یہ اور شاید کرفیو بھی ہمارے سواجی فاصلے کم نہ کر سکے مباشر صاحب غربت بے روزگاری اور جرائم میں بہت اضافہ مجھے نظر آ رہا ہے اور میں اپنی تمام تر نظرہ بینہ کے بنا پر انتہا درجہ کی سنگینی اور خطرات دیکھ رہا ہوں میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہے اور بڑی ایک بلیپ پکچر ہے ٹوٹل لیکن اب کیا ہوگا آگے ایک بریک کے بعد کرتے ہیں باہت ویلکم بیک ڈاکٹر اسمان ایوب پرائیم نیسٹر بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر پر پچاس ہزار ہمارے پیشنٹس ہو سکتے ہیں اور یہ ابھی بھی ایک مہتاعت اندازے کے مطابق آٹے میں نمک کے بڑھا دیں گے تو آپ لوگ آپ انسٹریٹس ہیں آپ وینٹلیٹر لگانے والے ڈاکٹر ہیں آپ کیسے ڈیل کریں گے ان چیزوں سے یہ بتائیں انہوں نے ایک دن میں ساٹھ پیشنٹس کو انٹیبیٹ کیا تو اس کی دو وجوات تھیں ایک تو یہ تھی کہ پیشنٹ ٹرن اوور بہت زیادہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو کالیفائیڈ لوگ تھے انیسیزیس ریلیٹڈ وہ انفیکٹ ہو کے آئیسولیشن میں جائی جا رہے تھے تو یہ پرابلم ہمیں دیکھنی پڑ سکتی ہے ہمارے پیشنٹ ٹرن اوور بھی بہت زیادہ ہونے کا خطش ہے انیسٹریٹس جو ہیں آلریڈی بہت تھوڑی تعداد میں ہیں پاکستان میں اور میں بتاتا چلوں کہ جب پیشنٹ کو ہم انٹیبیٹ کرتے ہیں تو یہ اس وقت سب سے میکسیمم ایکسپوریر کا خطرہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں مد نظر رکھنی پڑیں گی حالانکہ میرا یہ ڈومین تو نہیں ہے لیکن میں ایک شہری کی حصیت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں آج بلدیاتی ادارے موجود ہوتے تھے آج ٹائگر فورس کی ضرورت نہ پڑتی سر اگر آج بھی حکومت اعلان کر دے کہ تین ماہ بعد بلدیاتی الیکشن کیے جائیں تو ہر گھر میں راشن پہنچ جائے گا تو سر یہ ہماری شارٹ کمنگز ہیں از ای سوسائیٹی ایز ای نیشن اور سر سوشل ڈسٹینسنگ پہ میں بار بار فوکس کرنا چاہوں گا اگر ہم اوپی ڈیز کھولیں گے تو لوگوں کا راشت آئے گا ایک دوسرے کو انفیکٹ کریں گے اور ڈاکٹرز اور آلیڈ ہماری پاس جو پی پیز ہیں وہ کم ہیں ڈاکٹرز انفیکٹ ہوتے چلے جائیں گے اور ہماری جو ورک فورس ہے جو ہیومن ریسورس ہے وہ ڈپلیٹ ہوتی چلی جائے گی ابھی سر آپ یقین کریں کہ ہم آپریشن تھیٹرز کے اندر جو ہماری ڈسٹ بین کے لیے جو پلاسٹک کے بیگز ہوتے تھے ہم اس کو پہن کے پیشنٹ کو انیسیزیا دیتے ہیں کئی دفعہ ہمارے پی پیز موجود نہیں ہوتے یہ وہ اوث ہے جس کے اندر ہم کام کرتے ہیں سر ایز ینگ کنسلٹنٹ اسوسیشن پاکستان ہم اپنا پیشہ بھی برپور طریقے سے اس میں کام کر رہے ہیں ہم راشن کے اوپر اور پی پیز پروائیڈ کرنیوں کو اوپر بھی کام کر رہے ہیں سر یہ سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اتنا بڑا کرائسز ہے کہ گورنمنٹ اس کو ٹیکل نہیں کر پائے گی اکیلے تو ایز ای نیشن ہم یہ چیزیں کرنی پڑیں گی تھوڑا سا پرابلم ہمیں یہ آئی ہے کہ شروع میں جو وبا کو بہت ایک ایزی اس میں پروجیکٹ کیا گیا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ میں بھی کوئی خوشی کی خبر میں بھی بتانا چاہتا ہوں لیکن انفارشنلٹی میرے پاس بھی نہیں ہے شاہد عارف صاحب میں نے تو پرائیم نیسٹر کو پہلے دن کہا تھا جب میری ملاقات ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا سیرس ایشو ہے تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا نہیں نہیں یہ ہم لوگوں کو اتنا افیکٹ نہیں کرے گا اتنا کیجول ایٹیٹیوٹ کیوں ہے ہمارا اس بیماری سے جو دنیا میں عشر نشر مچا دیا جسے دیکھیں اب تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا اس کو سیریس لینا چاہیے اور اتنا زیادہ یہ جو ہمارے ہاں رویہ ہے غیر سجدہ یہ نہیں ہونے جب تو دو تھی سے وہ کہنا شروع ہو گئے پرابلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ ایک بیوروکریٹک انداز ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو اوپر بیٹھا وہ آدمی ہے وہ براہ راست معلومات پر انحصار کرے بلکہ وہ درجہ پر درجہ جو معلومات آتی ہیں اور وہاں تک اس طرح پہنچتی ہیں کہ بلکہ اس کو منیمائز کر کے پہنچایا جاتا ہے نہیں سر نہیں ایسے ہوگا موسم تبدیل ہوگا اور لوگ جو ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ہے قود مدافع زیادہ ہے آخر میں جا گئی اس وقت بتایا جاتی ہے صحیح صورتحات جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے یہ ہمارا انداز ہے شہانہ قسم کا یا بیوروکریٹک قسم کا کہ ہم خطرے کو اگر کوئی بھاں پی رہا ہے تو وہ آگے بتانے کی جورت نہیں کر رہا اب دیکھئے یہ کنسٹریکشن اندسٹری کی بات ہو رہی ہے آپ کس طرح ممکن ہے کہ آپ لاہور کے میں مثال دیتا ہوں بیڈن روڈ تو پوری کی پوری کھول دیں اور ہارڈ روڈ بن پڑی ہوئی ہو بھائی جو بیڈن روڈ جب کھلے گی تو ہارڈ روڈ والا خود بخود کھول دے گا میں نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ تو کمارا ہے اور میں گھر میں بیٹھا ہوں ٹرانسپورٹ کی آپ کو ضرورت پڑے گی اس وقت مباشر صاحب جو سب سے زیادہ تکلیم میں ہے وہ نچلا طبقہ نہیں ہے یہ جو ہمارا سفید پوش طبقہ ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں ہے دریب آدمی کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی مل رہا ہے انجیوز کی طرف سے بھی مل رہا ہے محلے دار بھی مداد کر رہے ہیں وہ آدمی جو کمار کے جس نے ایزی پیسہ کے ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی تھی وہ روزانہ کمار کے جاتا تھا اور جا کے کچھ نہ کچھ ملتی تھی پرائیویٹ سکول میں ملازم تھا اب اس کا بند ہو گیا ہے ٹیوشن سنٹر جو چلا رہا تھا اس کا ٹیوشن بند ہو گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے مانگ بھی نہیں سکتے اور ان کی طرف توجہ بھی کسی کے نہیں ہے نہ حکومت کی ہے نہ ہم سب کی ہے تو یہ سب سے زیادہ مشکل میں ہیں لیکن بنیادی فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بھوک جو ہے ہم برداشت کر سکتے ہیں یا کرونا کو برداشت کر سکتے ہیں کہ جی لوگ بھوک سے مر جائیں گے لوگ بھوک سے نہیں مریں گے کرونا تو یقینی موت ہے خدا نہ خاصہ اگر پھیل جاتی ہے تو اس لیے ہمیں اس کو سیریس پی لینا چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے جب چینیز ہمیں کہہ رہے ہیں اٹھائیس دن کا لارڈاؤن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے جب دنیا میں ہمیں اٹلی میں سپین میں امریکہ میں نظر آ رہا ہے کہ جن ممالک نے تاخیر کی لارڈاؤن میں وہ نقصان اٹھا رہے ہیں اب امریکہ جیسے ملک میں ہزار سے نیچے جو امباد کی تعداد ہے نیچے آئی نہیں رہی اور نیو یارک جو سب سے ترقی آفتہ ان کا اور پیسے والا شہر ہے وہاں جو حالت ہے وہاں کے سامنے ہے تو اس لیے ہمیں کیجوئل ایڈٹوٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے غریب آدمی کی یا دھهاڑی دار کی کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے لیکن اس کی زندگی کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے اس کی نیٹس بعد میں آتی ہے پہلے اس کی زندگی آتی ہے اس کی بچوں کی زندگی آتی ہے ہم نے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا اس کی بچوں کی صحت کو خطرے میں ڈال دیا تو پھر وہ راشن کس کام کا بارہ ہزار روپے کا وہ کیا کرے گا تو اس لیے حکومت کو اس بارے میں سنجیدگی سے اگلے بیس دن پچیس دن جو ماہرین کہتے ہیں وہ ہمیں کر دینا چاہیے اور یہ بات جو سابر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسین تلاش نہیں ہو دیکھیں بیماری اب آئی ہے تو ویکسین پہلے کہاں سے اس کی بنا لی جاتی اب بھی بنے گی وہ بھی بن جائے گی لیکن جو ایک ہمارے پاس موجود ہے راستہ جو ہمیں چینیز بتا رہے ہیں جو ہمیں خود بھی سمجھ میں آ رہا ہے اس سے ہم احتراز کر رہے ہیں اس میں ہم تاخیر کر رہے ہیں اور اس کا زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ اگر ٹیسٹ زیادہ نہیں ہو رہے ہیں اور مریض زیادہ نہیں آ رہے ہیں تو اس سے مطمئن ہونے والی بات نہیں ہے جو جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں جہاں جہاں تو ان آبادیوں کا آپ اندازہ کریں جہاں صحت صفائی کی سہولتیں ہی بلکل نہیں ہیں اور جو لوگ یہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ جناب سوشل ڈسٹنسنگ کتنی ضروری ہے اور قوت مدافعت پیدا کرنے کے لئے جو غزا انہیں چاہیے جو خوراک چاہیے وہ ان کو آمیلیبل ہی نہیں ہے تو اس لیے جتنی تاخیر ہوگی مہتر سے مجھتا ہونے نقصان ہوگا اور یہ پاپولیٹی تو آپ گین کر سکتے ہیں غریب پکار کے لیکن اس کی غریب کی بھلائی نہیں سوچی جا رہے ہیں پرابلم یہ ہے مظرب باز صاحب کہ آپ کے پاس وہاں پہ آپ لوگ جس طرح سے ہم لوگوں کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے پاس عثمان بزدار ہے چیف منسٹر پنجاب کے ہمارے ناکے بھی آج ختم ہو گئے بلکہ دو دن سے ختم ہو گئے پولیس کے ناکے روکنے والے لوگوں کو یہ وہ اور ہمارے پنجاب حکومت اعلان کرتی ہے کہ بیس فیسرز ہم کو ٹوٹی کریں گے یا کرنی ہوگی پرائیوٹ سکولز کو پرائیوٹ سکولز کے تعم مانتے ہی نہیں تمہاری بات ہم چیلنج کر رہے ہیں تاجروں نے آج کہہ دیا ہے کہ چودہ تک ہم دیکھ رہے ہیں پندرہ کو جو بھی تم کرو کرو ہم تو دکانیں کھول رہے ہیں ہماری تو گورنمنٹ کی ریٹی ہمیں نظر آری پتہ نہیں کہاں پہ ہے وہ گورنمنٹ نہیں بلکہ صحیح کر رہے ہیں دیکھیں مبشر بنیادی جو کیمپین پیم نے بنیادی مہم ہی غلط شروع کی تھی جس کا سلوگن تک آپ احتیاط صرف اس صورت میں کرتے ہیں جب کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ اس چیز سے گھبرانا بھی چاہیے اس چیز سے ڈڑنا بھی چاہیے جب آپ یہ کیمپین بلڈ کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے 98 فیصد لوگ درد ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ایک عام آدمی اس کو ریلیکس کر جاتا ہے کہ 98 پرسنٹ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر وہ خوف پیدا ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ احتیاط کرتا آپ نے ایک ایسا کیمپین بلڈ کی کہ جس کی بنیاد پہ اس نے وہ ریلیکس ہو گیا اور پھر جب ہم نے کم ٹیسٹ شروع کیے تو اب لوگ کہنا شروع کر دیں گے یا دیکھو وہاں تو ایک اکلاک لوگ جو ہے وہ ٹیسٹ ہو گئے یہاں تو یہاں تو صرف 58 لوگ ہلاک ہوئے ہیں صرف چند ہزار لوگ ہی ٹیسٹ ہوئے ہیں تو لوگوں نے ریلیکس کرنا اور ہم نے اس کو نہیں لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ خطرنات چیز کر رہے ہیں تو ہم نے وہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہی نہیں اپنے ملک کے اندر جس طرح آپ شروع میں جب ہم اگر پندرہ مارچ یا چھبیس فروری کو پہلا کیس آیا تھا اس کے ایک ہفتے بعد ہی ہم یہ فیصلہ کر لیتے کہ دو ہفتے کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن کر دیں اس میں مضلح بار صاحب مادر کے ساتھ انٹرچیکٹ کر رہا ہوں آپ کو میں ہم نے جب دسمبر میں شو کیا تو جنوری میں کہ جناب یہ آ رہی ہے بیماری اور ہمیں اس پر خیال کرنا جی تو ہمیں اس وقت آپ کو یاد ہوگا پیمرا سے نوٹس آ گیا تھا آپ کیا باتے کر رہے ہیں بلکل یہی دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ نے انٹرنیشنل فرائٹ جاری رکھیں آپ نے بورڈر کھلے رکھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کیا سیونٹی سیونٹی پرسنٹ جو پوزیٹیو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ یا تو ظاہرین کے تافتان کی وجہ سے ہوئے یا پھر رائیوینڈ کی وجہ سے ہوئے اور ابھی بھی جس طرح آپ پنجاب کا بتا رہے تھے پنجاب میں جو پہلی تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی نیشنل کورڈنیشن کمیٹی کی اس میں وہ پرائیورٹی سٹیک ہی تھی لیکن پنجاب نے کوئی چس کے قریب ان کا نوٹیفیکشن کر دیا ان کو ریلیکس کر دیا اب یہ پریشر جو ہے اور یہی بات آج چیف پینچرسن سے جب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ بھی دباؤ بہت ہے ہم پہ انڈسٹریلیز بھی آ رہے ہیں پیکٹی اونرز بھی آ رہے ہیں لیکن ہم نے یہ تہہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز کے ایس او پیس پہلے بنائیں گے ان ایس او پیس کے ساتھ ہم کھولنا شروع کریں گے کیونکہ کراچی میں آپ کو پتا ہے کراچی میں دھو ڈائی کروڑ لوگ رہتے ہیں اور یہاں وہ جو بارہ ہزار کی فیسلیٹی اس میں بھی پرابلم یہی آ رہی ہے کہ یہاں زیادہ تر لوگوں کے شنافتی کارٹ کا جو ایڈریس ہے وہ آپ کنٹری کا ہے جس کا آپ کنٹری کا ایڈریس ہے اس کو یہاں نہیں پیسے مل رہے ہیں یہ ایک نیا ایشو یہاں کھڑا ہو گیا ہے کراچی کے اندر تو یہ وہ چیزیں ہیں اس پہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو زیادہ کلیریٹی کے ساتھ آنا چاہیے یہ پاپلرزم کا وقت نہیں ہے لیڈر وہی ہوتا ہے جو ایسے موقع پر چاہے وہ انپاپلر ڈیسیجن ہو لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ درست فیصلہ ہے تو اسے وہ کرنا چاہیے میں آتا ہوں میرے مہمان میرے ساتھ ہیں ایک بریک کے بعد مہمانوں تک آتا ہوں آپ ٹیک بریک سابر شاہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں حکومت آپ کی ڈیسیجنز نہیں دے رہی اور یہاں پہ بھی پاپلر ڈیسیجنز رہنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ پوری ہم سب کو بھا کے لے جانا ہے اس پاپلر ڈیسیجن نے خدا نخواست کا تو ہمیں کیا کہنا دی کس طرح ہم حکومت کو اپنی بابر کریں پہلے تو ہمارے محترم دو سرح شاہ دارش صاحب نے کہا میری کسی بات کے جواب میں تو میں نے بتاتا چلوں کہ تین مہینے تو ہو چکے ہیں کرونا کو پھیلے ہوئے ابھی تک علاج نہیں ملا کوئی دعائی یا ویکسن اجاب نہیں ہوئی میں تو افسوس کر رہا ہوں اور پھر میں نے دنیا کی ترجیحات کی بات کی اور دعائیاں بنانے والی کمپنیوں کے وسیع وسائل کی بات اگر تین مہینے میں اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو یہ انتہائی افسوس نہ کو بڑی تشویش والی بات ہے میڈیکل سٹور چلانے والا آدمی یہ حسبتال میں کام کرنے والا ڈاکٹر تو دعائی نہیں بنائے گا خیر اس میں کوئی شک نہیں کہ تباہی آتی ہے ببائی آتی ہیں تباہی مچاتی ہیں لوگوں کو مارتی ہیں اور پھر جا کے دعائی اپ ایکسن اجاز ہوتی ہے یہ وہ بباہ ہے جس کی وجہ سے انسان انسان سے ڈر رہے ہیں اگر گھر میں کو دو دفعہ کھانسے تو سب اس کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں جہاں تک آپ کی بات ہے حکومت والی تو دنیا میں اس وقت سب حکومتوں پہ اسی قسم کی تنقید ہو رہی ہے جیسے ہم عمران خان پہ کر رہے ہیں ہاں مجھے اطراز یہ ہے کہ جو ٹائگر فورس ہے یہ ساری کی ساری انٹرینڈ ہے یہ کیا کرے گی پچاس کروڑ پر کی وردیاں آپ نے سلوا دیئے یونی فارم سلوا دیئے دو سو روپے روز بھی دیں ساتھ آٹھ لاکھ آدمیوں کو تو یہ سولہ ستنہ کروڑ پیار ابھی یہ کنفرم کرنی ہے نا کتنے کی وردی ہوئی یہ ہوئی ہے تو آپ سوشل میڈیا سے بیادر کر رہے جب آپ دس لاکھ آدمیوں کی وردی کی بار کریں گے تو کتنے کی بنے گی جب آپ کہیں گے چھوڑ دھنا وہ قیمت میٹر نہیں کرتی نا شاہ جی میٹر کرتا ہے کہ لوگوں کا سیف رہے جنگوں کی حالت میں اور وباہوں کی تباہ کاریوں کے جیسے آپ نے فرمایا اس میں عدویات بنانے والی اور بیچنے والی بھی شامل ہوتی ہیں اس میں خوراک بنانے والی کمپنیاں بھی بہت اوپر چلی جاتی ہیں کنسیکشن اور ہاؤزنگ سیکٹر انڈسٹری بہت پیسہ کماتی ہے میں صرف چند مثالے دے رہا ہوں اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو بتاؤں کہ عراق کی جنگ میں آپ کو یاد ہے ڈک چینی کی کمپنیاں جائز یا نجائز طریقے سے بھی اربور ڈالر کمائے تھے ہالی برٹن ہالی برٹن ہالی برٹن ٹھیک ہے اور کنسیکشن اور انڈسٹری کے حوالے سے میں دو سیکنڈ آپ کے لینا چاہتا ہوں دیکھئے یہ اس کی مالیت تقریباً تیس رب ڈالر یا پانچ ٹریلین روپے ہے یہ تحقیق میں نے اپٹما کے سابق صدر گوھر اجازت صاحب کے ساتھ مل کے کی دو تین دن پہلے میں نے آپ سے شیئر بھی کیا پھر جب میں نے تحقیق کی تو ایک فرانسیسی فرم جو ڈیٹا کولیکشن اور مارکٹ انٹیلیجنس کا کام کرتی ہے اس کا ایسٹیمیٹ بھی یہ ہی ہے کہ پاکستان کی کنسیکشن انڈسٹری کی ویلیو ستائی سرب ڈالر ہے مباشر صاحب آج سیار ڈازن پہلے سٹاک ایکشنی اوپر گیا تو اس کی مارکٹ کیپٹیلیزیشن تیتری سرب ڈالر تھی اس سے آپ اندازہ کریں کچھنی بڑی وسیل انڈسٹری ہے سو یہ معمولی سی ایک روشنی کی کرن ہے اور جہاں تک اچھی خبر کی بات ہے تو میں صرف ایک پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں اللہ نہ کریں ہو تو ابھی تو آپ انفلیشن کی بات کریں یہاں ڈیفلیشن بھی ہو سکتی ہے اگر مال خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر بیچنے والے قیمت کہاں سے لیں گے تو ممکن ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کتابوں میں ہم نے پڑا کہ ایسی سیچویشن ہو تو ڈیفلیشن ہی ہو جاتا ہے پرابلم ایک اور ہے اب ڈاکٹر عثمان ایوب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سوشل ڈسنسنگ جو ہی ہے ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی کہ جیسا ہم کھلے اڈیلے ہو کے گلے ملتے تھے یا ہاتھ ملاتے تھے جپیاں ڈالتے تھے اب آنے والے وقت میں وہ اس طرح ہمیں کرٹیل کرنا پڑے گا یہ اب we have to live with this مجھے لگ رہے ہیں سر ابھی کرائسیس کی سیچویشن میں تو بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے لوگ ڈاؤن اگر پالیسی بناتے ہیں پاپلر ویو رائیڈ نہیں کرنی چاہیے اگر لوگ ڈاؤن کی پالیسی ہے تو اس پر سٹرکٹلی امپلیمنٹیشن کریں اور کراؤڈ منجمنٹ پلانز دیں ان ایریاز میں جن کو اپن رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہاسپٹلز ہیں اور چیزیں ہیں تو یہاں پہ کوئی کراؤڈ منجمنٹ پلان نہیں ہے اور سر دوسرا یہ کہ پلٹیکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے انگیج کرنا جیسے آپ نے ابھی دو دن پہلے دیکھا ہوگا کہ کوئٹہ کے ڈاکٹرز پی پیز مانگنے آئے تو ان پہ تشدد کیا گیا تو اس سے بھی گورنمنٹ کو اس طرح کی ایکٹیویڈی سے اجتناب کرنا چاہیے یار ویسے عثمان صاحب آپ کو ایک میں بات بتاؤں آپ کو میں ایک کتا کلامی ہو رہی ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ ڈاکٹروں کے اوپر ہاتھ اٹھانا پولیس کا لاکھی چاہے جو نا اس سے بدترین مثال اور اس سے برے ٹائم پہ یہ ہم رکم نہیں کر سکتے تھے پوری دنیا ڈاکٹروں کو سلوٹ کر رہی ہے اور ہم ڈاکٹروں کو کٹ رہے ہیں اور جیلو ڈال رہے ہیں کمال نہیں ہے ویسے ہمارے داکٹروں کو مار رہے ہیں نوکڑیاں چین رہے ہیں ڈاکٹرز کو ہاسپیل سے گھر بیج رہے ہیں مجھے ان کی گورنمنٹ کی پولیسیز پتہ نہیں گورنمنٹ کی پولیسی ہے کہ لوگوں کے پسنٹ کنفلیٹس ہیں لیکن ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کی ضرورت ہے عوام کے ساتھ ایک کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ مجھے نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ اور عوام کے درمیان جو ہے گیپ زیادہ ہے پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہے اس وقت اور نیشنل حامنی کی ضرورت ہے اس کریسز کو ڈیل کرنے کے لیے اور سر اللہ کرے میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا اللہ میں اس کریسز سے نکالے اور سر ہمارے جو میں اسلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس پرنٹ لائنرز اس کے ساتھ لڑے رہے ہیں سر بہت سے ڈاکٹرز انفیکٹ اور لیب ٹیکنیشن بھی لیب ٹیکنیشن سر بہت رسک پہ ہیں وہ بھی اور سر لیول تھری لیب ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں دو جگہوں پہ ہیں ایک لاہور میں اور ایک ادھر اور یہ جو بھی جناہ آسپریل میں کھولی ہے اس کے بارے میں میں کلوسنگ رمارک لے لوں مزر صاحب سے مزر صاحب مہارسکینی مزر صاحب مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہم نے ڈسیمبر سے ابھی تک صرف میٹنگ میٹنگ ہم کھیلتے رہے ہیں لیکن میٹنگ بھی ہم اپنے جسٹوں سے ہی کرتے رہے ہیں جن کے پاس کوئی لائے عمل نہیں بن سکا اور ہم امید کرتے رہیں کہ چیز خود ہی ختم ہو جائے گی اور ہماری بابا ہو جائے گی منکل مبشل درست بات کی میرا خیال ہے یہ ٹائم ہے کہ وزیر آزم یہ سوچیں کہ انہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو بیٹنگز کی رپورٹس آتی ہیں وہ بہت ڈسٹربنگ ہے اس میں کمپلیٹ لائف آف کورڈنیشن نظر آ رہی ہے کہ کوئی صوبہ کس طریقے سے فالو کر رہا ہے کوئی صوبہ کس طریقے سے فالو کر رہا ہے اگر یہ یہ صورتحال رہی اور آپ نے اتنی اتنی ہوسناک صورتحال میں بھی پولٹکس کھلنے کی شروع کوشش کی مذر صاحب مذر صاحب کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا مذر صاحب بسٹربنگ ہے تب ہی پرائم منسٹر نے خود گاہ کیپریل کا آخری بڑا بھاری ہے سر تو بھاری ہے تو کم سے کم لوگ ڈاؤن کا تو پھر کم سے کم ایک فیصلہ تو یہ کر لینا کہ اگر یہ لوگ ڈاؤن سے پائدہ ہو رہا ہے تو اس کو اس وقت ریلیکس نہ کریں کوئی دوسرا میکینیزم تلاش کریں لوگوں کی ضروریات اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئندہ چل کے جس طرح بھی صادر بھی کہہ رہے تھے ہم یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی ضروریات کے مطابق چیزوں کو ہینڈل کریں ہم نے اپنے جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو ڈرافٹکلی نیچے لانے کی ضرورت ہے لوگوں کو ریلیو دینے کی ضرورت ہے ٹیکس میں ریلیو دینے کی ضرورت ہے اس صورتحال میں چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو چاہے وہ دوسری جن کو بڑا شدید نقصان ہو رہا ہے اس میں کوئی شخص نہیں ہے تو میرا خیل گورنمنٹ کو اپنے اخراجات میں ڈرافٹکلی کرنی چاہیے اور لوگوں کو ریلیو دینا چاہیے پچھلے دو ہفتے تین ہفتے ایک اندر بات ہوئی ہے اور اللہ کا کرام ہے ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ لوگ جتنا مرضی مصروف ہوں وہ ہمیں ضرور بات کرتے رہتے ہیں تو وہ یہ ان کی میربانی ہے کہ میں بہت زیادہ ڈاکٹر سے میری بات ہوئی سپیشلسٹ ہوئی پتھولوجس سے ہوئی ہسپٹولوجس سے ہوئی انستیس سے ہوئی پلمنالوجس سے ہوئی انساروں سے اور میں اسے دیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں ارجنٹ بیسس ہے پچھلے چار ہفتے میں کہیں نہ کہیں سے ٹیسٹ منگاتے رہنا چاہیے تھا زیادہ زیادہ ہم ٹیسٹ کرتے رہتے ہم دس ہزار ٹیسٹ ایک دن میں کرتے پندہ ہزار ٹیسٹ ہم ایک دن میں کرتے ہم جو مرضیہ میں ریسورس اس کے اوپر لگانا تھا اور وہ ہمیں ایک ڈسٹیشن صحیح دیتا کہ ہم نے لوگ ٹیون کرنا ہے کس کرنا کتنا صویر کرنا اب جب اصل میں ہمارے پاس ٹیسٹ کٹس ہم کم ہو اور ہم پانچ سو ہزار دو زار ٹیسٹ کر رہے ہوں اور بیس دیت ہم کہتے دو سو کروڑ کی عبادی کو لوگ ٹاون کر رکھ دیں یہ کتنی انفیر بات ہے ایک ججمن جو ہے وہ کلاوڈڈ ہے بیکاوز اس کے لیے ڈیٹا اترہ زیادہ نہیں ہے تو میں تمام اپنے ڈاکٹر حضرات جنہوں نے مجھے ایجکیٹ کیا اس معاملے پر جنہوں نے کوشش کی کہ میں ایجکیٹ ہوں میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں زیادہ زیادہ کیس کرنے چاہیے اور زیادہ زیادہ سیفٹی اپنے سٹاف کو پیرامیڈکس کو اور لیب ٹیکنیشن کی سیفٹی کے لیے ہمیں زیادہ زیادہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہی ہمارے والی آز ہیں اور یہی ہمارے سیفٹی لائن آز آز آز